حرمان الرحیم آہ آرکیو صاحب فیصل آباد یہ بتائیے کہ ایک بڑا چیلنجنگ کیس آیا تھا ہمارا ڈیج کوٹ میں اور فیصل آباد بہت چیلنجنگ ایک علاقہ ہے کرائم کے حوالے سے تو وہ کیا کیس تھا اس میں کیا ہوا سار ڈیج کوٹ میں سات سال کی بچی تھی اس کا ریپ تکے تو مرٹر کر دیا گیا اور بالکل سر انہوں نے انہوں نے کیوسٹیس میں سر بڑا ہی چیلنجنگ کیس تھا اور جو ہمارے ٹیکنیکل ایویڈنس تھا اس سے بھی ہمیں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہو رہی تھی تو سار ہم نے پورے گاؤں کو چار اسو میں تقسیل کر کے تو اس گاؤں کے جو رہنے والے پلیس افسران تھے اور جو ہمارے سکیوٹی کانسٹیبل تھے ان تمام کو ہم نے ایک ایک کار پر پھلا دیا تو اب بچی کے با اوپر سے کوئی ڈی اینے کے لیے کوئی چیز ملی تھی جس کے ہم ڈی اینے میٹس کر سکتے تھے جی ساہاں بچی کا سواب ہم نے دے کہ ڈی اینے بیج دیا گیا تھا ٹھیک ہے وہاں نے پریظرف کروا دیا اس کے جو کپڑے تھے جو وہ بھی ہمیں ملے تھے وہ بھی ہم نے پریظرف کروا دیا عمیر لوگ تھے گریب لوگ تھے جی پر سی ایم صاحب گئے ہیں جی ساہی سی ایم صاحب گئے ہیں عجیر حلیر بلکل غریب لوگ تھے اور ان کا کوئی پرسانہ ھال نہیں تھا صاحب اور پولیس کے سار اس میں بڑی ایفرٹ کی سار ہم نے اپنی جو ٹیم تھی ایس پی کی سربراہی میں اس کو اسپی سار کر دیا ایس پی سار اسمان سیفی اور اس کی ٹیم کا ہم نے اسٹیشن کر دیا سار پولیس سٹیشن میں اور ان پہ ہم نے پابندی لگا دی کہ آپ نے اس وقت تک پولیس سٹیشن نہیں چھوڑنا جب تک آپ نے یہ کیس ٹیس نہیں کرنا یہ علی آپ بتائیں گے کہ کچنے کے بندے آپ نے پہلا بندہ پکڑا گیا وہ پکڑا گیا کیا ہوا نہیں سر سب سے پہلے بات سے ہم نے تک پہلے تین سو بیس کا بندے ہیں جن کو اس پورے کیس میں تین سو بیس سار بندوں سسپیٹس کو سب نے اس میں انٹیروگیٹ انٹیو کیا گیا سر ہمارے اس میں سترہ کوئی پولیگراف تیسٹ ہوئے ہمارے تین ڈی ای نی ٹیسٹ ہوئے چونکہ ڈی ای نی اب صرف کالیفائی نو کا کیا جاتا ہے جس میں سب سے اہم بات اس کیس میں یہ ہے کہ نوملی اس قسم کے کیسز میں یا تو کوئی آپ کو ٹیکنیکل ایویڈنس کو کیمرہ مل جاتا ہے یا کوئی اوکلر ایکاؤنٹ مل جاتا ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ یہ بچی یا بچہ فلان کے ساتھ آخری ٹائم دیکھا گیا یا پھر سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے گاؤں میں اسی بسنیٹے کا بندہ نکلتا ہے یہ جگہ تو میں نے بھی دیکھی یہ گاؤں تو بہت آگے کر کے دور تھا وہاں کوئی سیف سیڈی کا کیمرہ یا کوئی ٹیکنیکل صرف آپ کے پاس جو مجھے بات سمجھ آئی ہے جو میں نے وہاں جا کے بھی دیکھی آپ کے پاس صرف اور صرف دینے ہیں سر پر ایک بچی کی لاش ہے اور سر دوسرے کے چیلنج ہمیں تاہیے آپ کو کہ جو ہمارا فائنل سسپیکٹ جو ہمارا ایکیوز نکلا ہے سر وہ یہاں ٹیمپریری آکے رہا اس کا یہاں کے ریکارڈ میں جو ہمارا ریکارڈ تھا جو اس قسم کی کرمینلز کا ہمارا پول کام نے بہت ہیلپ دیا ہمیں سر لیکن جو اس قسم کی ریکارڈ تھا اس میں وہ فلیش نہیں ہو رہا تھا سر یہ تو ان لوگوں کی انتق محنت ان کی ہیمن انٹیلیجنس اور فائنلی جو انہوں نے چارج سیکٹرز میں دیوائیڈ کیا اور منیل کلاس طرف آئے پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس واقعے سے پہلے یا فوراں بعد یہاں سے موو کی ہیں انہوں نے تین لوگ ایک نائس کیے سر جو اس واقعے کے فوراں بعد یہاں سے موو آؤٹ کیے ہم ہمارا شک پہلے اس پر سے ایک بندے بجاتا رہا جو نمبر ٹو پر جس کو ہم ٹویک کر رہے تھے اس کی کوئی اور اپنی پرسل وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم سے جھوٹ بول رہا تھا اور ہم اس پر لاک ہو رہے تھے یہ بندہ سر آؤٹ آف نووئے جب ہم اس کو ٹچ کیا پھر میں دیکھا کہ یہاں کے بعد یہ صحیح وال چلا گیا سر یہ دس کا بکوہ ہے پانچ تک یہاں پہ رہا دوبارہ آیا بکوہ تو یہ ہماری لیڈی ہماری تیس سال سے رابہ ایکسپیرنس کی خاتون ہماری آفسر ہے ادھر تشریف لائیے تو یہ آپ کہتے ہیں آپ نے جھنگ کیا ہے جی سر جی بیسیکلی جھنگ میں پوسٹڈ ہے لیکن ان کی ایکسپرٹیز تھی انٹروکیشن کرنے کی کتنے سال کی سرویس ہے آپ کی سر اٹھتیس سال اٹھتیس سال کی سرویس ہے اور سر چونکہ لیڈیز تھی گھر ہوں ہم نے ایک ایک گھر کی جونکہ سر انسائٹ انفرمیشن بھی لینی تھی لیڈیز کو بچیوں کو سر آپ نے اسوسیٹ کرنا تھا تو ہم نے ان کے ایکسپیرنس کیونکہ ان کی اشورت ایسی تھی کہ یہ اچھی طریقے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر کے ویڈاوٹ کازنگ ٹربل ٹو اینی فیملی جو پورا لکے ایسا غریب لوگ تھے ہم نے کہا ڈر کے بھی نہ کوئی مان لے تو ہم نے ان کی خدمات آئیر کی ان کو لے کیا ہے در کے مان بھی لے رہے ڈی اے نے تو تھا در کے مان بھی لے تو وہ والا پراما کے چھتر مار کے پر اس میں بھائی لیتی ہے آخر میں ڈی اے نے میچ ہو گیا ہے اچھا تو اس میں آپ عثمان صاحب انہیں تشریف لائیے نا تو عثمان صاحب آپ کو کیسا لگا جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے تھانے سے نہیں جانا نکلنا نہیں جب تک واردار پریش نہیں ہونی تو اس وقت آپ نے کے آر پیو کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہے سچی بتائیے سر جذبات بلکل وہی تھے جو مطلب پریشر ہے سر اور جب سی ایم صاحب نے فیزٹ کیا آپ نے فیزٹ کیا سی ایم صاحب کا پریشر تھا اس کو پریشر نہیں تھا ہمارے اوپر ہمارے ضمیر کے اوپر ایک بوش تھا سر کہ ہم نے یہ جو کیس ہوا ہے بہت غریب لوگ اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے تو اچھا تو بتائیے رانہ صاحب کا اس میں کیا کردار ہے سر یہ اس ٹیم کیسا تھے سہارا جو گراؤنگ بار تھا تمام ٹیموں کو کٹھا کر کے انٹروجیٹ کروانا اب وہ شپائی سے ملاقات کرائی ہے وہ شپائی کانسٹیبر سے ملاقات کرائی ہے وہ ہم اس بندے تک پہنچے جب اس کو ٹریس کرنا شروع کیا ٹریک کرنا شروع کیا تو محسن نے میں بتایا کہ سر جس بندے کے آپ پیچھے چلے ہوئے ہیں اس کا اسی طرح کے وقوع میں ایک اور بھی ریکارڈ موجود ہے سر اس گاؤں میں سر پچیس پولیس آفیسریس گاؤں کے رینے والے تھے ملاحظہ وہ مختلف تھانوں میں تینات تھے ہم نے ان کو تھانوں سے حقیب کہ یہاں گاؤں میں سٹیشن کر دیا انہیں کے ذمہ یہ لگایا کہ ایک ایک گلی ایک ایک گھر سے انفرمیشن لے کیا ہے کہ کون سسپیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک ڈی اے میں یہ فائنل میچ کرے گا بکی اور کوئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سر یہ مہمان ایک آگے مامو کے گھر رہا تھا اور اس کا پہلے بھی اسٹری تھی اس پہ سر اسپیکٹ جاتا ہے سب سے پہلے انفرمیشن اس نے کس کو دیو سر اپنے چین میں سب نے اسپی کو بتایا سر بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عوام کے اوپر آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے کے ریڈرز آپ کے پاس آئے میرے پاس آئے اچھا آپ کو کیا بتایا اس نے اس نے بتایا کہ سمیلر اس قسم کا ایکیوزہ جو اس نے اس قسم کا کرائم کیا ہے تھانا گڑ میں سر اچھا تو میں نے وہ ایف آئی آر کے کوپی مگواہ کے کمپلینٹ سے بات کی سر پھر میں نے انویسٹیگیشن آفیسر سے بات کی پھر وہ جب پتہ کیا تو سمیلر سیم تھا بلکہ اس کا دبایا گیا تھا لیکن وہ بچ گئی تھی بچی اسی طرح وہ کماد کے کھیت میں اسے لے کے گیا اور ایک بچہ جو دس بارہ سال کا تھا اسے دیکھ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی جب اس کے اندر سے چیکھنے کے آواز آئی تو اس نے بھی شور مچا دیا تو سمیلر کیس تھا وہاں بھی اس کو الٹا لٹایا گیا تھا یہاں بھی الٹا لٹایا گیا تھا اور سارا وہی آپ کے لگیا تھا بلائی انفرشنیٹ واقعہ محسن صاحب کا اس میں کیا کردار لکھتا سر میں آئیوں ہوں اس میں تفتیشی ہیں جو سر شورٹ لیسٹ بندے جو صاحب ہمارے ٹیم کار رہی تھے ورک کار رہی تھے دارگری کار رہی تھے سر ان کو میں پولیگراف وہ ڈی اے نے کروایا تھا کواتھ لو کراتے رہے اور واجد کا ریڈر صاحب کون سے شاب باش شاب باش تو علی اس کے بعد ہمارا اگلا پروسس کیا ہوتا ہے اب ہم نے اس کو گفتار کر لیا ڈی اے نے میچ کر گیا اس نے وقوع پہ جا کے آپ کو دکھایا ہے کہ جی وہ ریکسٹرٹ سارا ہوں گی لیکن ریکسٹرٹ کرنا بھی غلط ہو سکتا ہے ڈی اے میں میچ ہو گیا ہنڈر پرسیٹ ہنڈر پرسیٹ تو غربر دست اب انشاءاللہ اللہ اس کیس کو مکمل طور پر چلان کریں گے مذہوید بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ انہوں نے کے بہت انفرشنیٹ واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے ساتھ بدفیلی کی جاتی ہے اسی کے لیے اس نے اس کو لیور کیا بسکٹ اور کوپ کی بوتل کے اوپر بسکٹ اور کوپ کی بوتل کے ساتھ غریب کے بچے کو وہ اس کو لے کے گیا اپنے بچوں کی افادت کیجئے اپنے بچوں کی بنیادی ضرور پر پوری کیجئے ایسے جو اس سے پہلا کیس ہے میں نے تو یہ بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں سو کہ اگر اس پہلے کیس میں اس کے پیرنٹس راضی نامہ نہ کرتے تو اس طرح کا درندہ باہر نہ پھر رہا ہوتا ہے اس کی بیل کنفرم ہوئی اچھلے میں کیس میں راضی نامہ ہو گیا یہ کلمیاں ہے سوسائیٹی کا کہ جو اپنے فیملی کے رشتے داروں کے پریشر میں آکے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور جو نے کمپرومائز کرایا تو اس بچی کے جب یہ کنکنوڈ ہو گیا سر آپ یقین کریں ہماری ٹیم راتوں کو سوئی نہیں ہے اور نہ ان کو ہم نے سونے دیا ہم نے کہا کہ یہ چونکہ یہ تو نہیں کہ ہم نے صرف ایک crime trace کرنا ہے لیکن چھوٹی بچی کی لاش اس کی dead body پولیس والے بھی اتنے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ سارا ہمارے اوپر ایک وہ پریشر تھا سارا مورلی بھی اپنی ڈیوٹی کے حساب سے بھی اور اس غریب آدمی کو دیکھ کہ اس کی بچی کو انصاف دلانے کا بیٹی آپ کا بہت شکریہ ہماری بہن آپ نے بڑی ہماری مدد کی اس کاملے سارا رہا رہا سب تین سو بیس بندے جب آپ نے interrogate کرنے ہو اس سے پیچھے پوری ٹیم حساب آپ کے سامنے وال ہو گئے ہیں تین سو بیس بندے جب آپ interrogate کریں گے تو وہ ہوگا دن رات کریں گے آپ نے well done شاباش most and once again thank you تو پنجاب پولیس انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات جس کے اندر loss تو ہو چکا ہے اس کو recover اس میں سے کرے گی تاکہ ایسے واقعات دوبارہ نہ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کا حمین ناصر ہو